اسلام علیکم سٹوڈنٹس سیکنڈ لیکچر آف اپٹیمائزشن تیوری جس میں آج پڑھنا ہے باؤنڈری کنڈیشن اور فارمولیٹنگ اپٹیمائزشن پرابلم ٹھیک ہے نا تو باؤنڈری کنڈیشن ٹھیک ہے لازٹ ٹیم ہم نے کہا تھا کہ جو بھی آپ کا اپٹیمائزشن پرابلم ہوگا ٹھیک ہے ہم نے اس میں کیا کرنا ہوگا ڈیزیجن ویریابلز یا ڈیزائن ویکٹرز کو ہم نے آپ کی ضخط کخواہ ہم نے اس کا ملائزشن پرابلم سے ان کو سپیسی فائے کر رہا ہے آپ کو باؤنڈری کنڈیشن آل ی ک سوٹ کر 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 رہا ہے اپنے نام سے بتا رہا ہے مترومے والی میں اس کا تصبی font optimal solution میں جتنے بھی ویریابلز ہوں گے ان کی سب کی جب ویلیس ہوں گی اس کے الحل fel کی ماس ہوں گی درہ پاؤزیو ہوگی نیگٹیو نہیں ہوں گی اس کو ہم ڈینوٹ کیسے کرتے ہیں آپ کنسیلر کرے ہیں آپ کے پاس کوئی مجال ہے جس میں تین ویری Speak تکا یہ ٹین ویریground تو آپ کیا کریں گے اس کو کیسے تکا بنوٹ کریں گی آپ کریں کہ x و x ایک ٹین کے لئے یقع ہوا ویریڑی مجال دے ن популяр جو کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی جو پروڈکٹ ہو نا ٹھیک ہے وہ سارے کے سارے پوزٹیو ہو نگیٹیو نہ ہو ٹھیک ہے پوزٹیو کوانٹریز ہو نگیٹیو کوانٹریز نہ ہو ٹھیک ہے اس کو ہم ڈنوٹ کیسے کریں گے کنڈیشن کو ایکسیس پوزٹیو یا ایکسیس گرڈر اریکوال ٹو زیرو ٹھیک ہے سیکنڈ کنڈیشن میں نے کیا بتائی ہے انڈرسٹرکٹیو کنڈیشن سیکنڈ کنڈیشن میں یہ ہے کہ جو بھی آپ کا optimal solution ہو گا ٹھیک ہے اس میں جو variables ہوں گے ان کی جو values ہیں وہ ان کو آپ specify نہیں کریں گے ٹھیک ہے کچھ بھی value ہو سکتے ہیں positive بھی ہو سکتے ہیں negative بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے even fractional بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اگر میں آپ کو ایک مثال دوں تو وہ یہ ہوگی کہ فرض کریں آپ کا bank account ہے ٹھیک ہے جب آپ اپنے account میں cash transfer کراتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم لیں گے as a positive variable ٹھیک ہے as a positive condition ٹھیک ہے اور جب آپ اپنے account سے money withdraw کروائیں گے ٹھیک ہے تو اس کو ہم لیں گے negative ٹھیک ہے نا تو دیکھیں یہاں پر positive negative دونوں at a time consider کی جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوگا undestrictive condition ہے boundary condition ٹھیک ہے third case کیا ہے third case ہے integer condition ٹھیک ہے اب integer condition میں کیا ہوگا integer condition میں یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کی جو variables ہوں گے ٹھیک ہے آپ اس کو کیا کہیں گی کہ صرف integer conditions یا وہ اللہ ہوگی ٹھیک ہے non integer condition allowed نہیں ہوگی for example آپ جب اپنی company میں human resource hire کرتے ہیں نا ٹھیک ہے تو ہماری کوشش یہ ہے کہ number of workers ہوں نا ہماری کوشش کے عمل کے ایسا ہی ہوتا ہے کہ number of workers جو ہے نا وہ number of integers ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا positive integers fraction نہیں ہو سکتے مثال اگر میں کہوں کہ one by two people میں hire کروں تو ایسا possible نہیں ہے ٹھیک ہے آپ یا تو ایک hire کر سکتے ہیں یا دو hire کر سکتے ہیں اسے اب آپ depend کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو fractional جو ہے وہ allowed نہیں ہوتا ٹھیک ہے اچھا یہاں تک ہو گیا ٹھیک ہے ہم نے کیا پڑھا ہے optimizing problem کے لیے چار جو ہے ہم نے basic terms پڑھ گیا ایک تو یہ تھا کہ decision variable کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے دوسرا objective function کیا تھا ٹھیک ہے اور third کیا تھا constraint decision constraint اور اس کے بعد boundary condition پڑھ گیا ٹھیک ہے آپ نے تو اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس five steps ہوتا ہے ٹھیک ہے first four میں تو وہیں جو ہم نے پڑھے ہیں terms ٹھیک ہے انہی کو ہم نے set کرنا ہوگا اور second fifth میں کیا ہوگا ہم نے summarize کرنا ہوگا ٹھیک ہے first of all کیا ہے select the decision variable ٹھیک ہے اس میں آپ نے کہا first of all کیا کرنا ہوگا decision variable کو set کرنا ہوگا ٹھیک ہے جو بھی آپ کا problem ہے اس میں جتنے بھی آپ کے possible variables ہیں اس کو آپ select کریں ٹھیک ہے اور اس کے مطابق یہ ہے کہ آپ کا جو اگر آپ کے problem میں صرف ایک variable ہے then اس کو آپ کہیں گی one dimensional optimization problem ٹھیک ہے اگر more than one ہے then اس کو ہم کیا کہیں گے multi dimensional optimization problem ٹھیک ہے اس کے بعد second step کیا ہے selecting the objective function ٹھیک ہے objective function actually ہوتا ہے goal ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کے لئے ہم problem کو فارمولیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو ہمارا aim ہے ٹھیک ہے اس کو ہم بولتے ہیں goal یا objective function ٹھیک ہے تو اس goal کو achieve کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا اپنے objective function کو فارمولیٹ کرنا ہوگا ٹھیک ہے ایک دبہ جب وہ فارمولیٹ ہو گیا then آپ نے اس کو دیکھنا ہوگا کہ اس کی type کیا ہے maxima ہے یا minima ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی جو problem ہے اگر وہ belong کرتا ہے to the profit ٹھیک ہے اگر آپ کی problem profit benefit سے belong کرتا ہے تو it means کہ آپ کا جو objective function ہے وہ کیا ہے maximization type of objective function ٹھیک ہے اور اگر آپ کا جو problem ہے وہ belong کرتا ہے for decreasing loss and cost waste 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 وغیرہ ٹھیک ہے then آپ کا جو objective function ہوگا وہ کیا ہوگا minimization type of objective function ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے all right تو اچھا ایک اور چیز بھی ہے وہ ہی ہے کہ اگر آپ کا objective function linear ہے ٹھیک ہے اس میں جیتے بھی variables ہیں سب کی power اگر one ہے then اس کو ہم بولیں گے linear programming problem ٹھیک ہے اور اگر non linear ہے then اس کو بولیں گے non linear programming problem ٹھیک ہے maximum minimum ایک الگ case ہے اور یہ والے دو الگ case ہیں ٹھیک ہے third step کیا ہے third step میں آپ نے کیا کرنا ہے identification کر رہے ہیں identify the design constraint ٹھیک ہے already پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے constraint کیاتے set of hurdles hurdles in achieving the goal or objective is called constraints ٹھیک ہے اب constraint میں کیا تھا آپ کے پاس جتنے بھی مطلب اس کی types وہ سارے کے سارے سارے یہاں پر consider ہوں گے ٹھیک ہے آپ نے دیکھنا ہوگا آپ کی constraint کیس طرح ہے exact constraint ہے مطلب equality constraint ہے یا non exact demand or supply constraint اس کو بھی یہاں پر آپ نے consider کرنا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے declaring the condition of the variable آپ نے پھر یہاں پر چیک کرنا ہوگا کہ جو بھی آپ کے variables ہیں ٹھیک ہے optimal solution میں ان variables کی condition کیا ہے ٹھیک ہے یا positive ہیں یا negative ہیں integers ہیں یا unrestricted ہیں ٹھیک ہے یا کسی specific area میں اس کو fix کیا ہوا ہے ٹھیک ہے مثال طرح پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی ہمارے variables ہیں ٹھیک ہے ان کی value آپ consider کریں for x and y greater than 5 ٹھیک ہے اس طرح کی condition ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی ہمارے variables ہیں ٹھیک ہے ان کی values آپ وہاں پر consider کریں جہاں پر دونوں ویریبل کی جو سیمبل ہیں وہ negative ہیں ٹھیک ہے یا دونوں ویریبل کی جو سیمبل ہیں وہ opposite ہو ٹھیک ہے یہ condition ہو سکتی ہے آگے جب آپ questions کریں گے تو وہاں پر یہ سارا کچھ آپ دیکھیں گی ٹھیک ہے یہ 4 steps ہو گئے اس کے بعد کیا ہے summarizing ٹھیک ہے سارا کچھ جو بیچھے سارا کام کر کے ہیں اس کو آپ نے کیا کرنا ہوگا summarize کرنا ہوگا in the form of a equation ٹھیک ہے جو equation بنے گی وہ اس طرح کی ہو سکتی ہے optimize the problem ٹھیک ہے maximize z is equal to 60x1 plus 50x2 جو z ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے ہمارا یہ ہے objective function ٹھیک ہے objective function جس کو ہم نے کیا کرنا ہے maximize کرنا ہے subjective to the constraint ٹھیک ہے یہ 3 constraints ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ 3 constraints ہیں اور یہ کیا ہے آپ کے decision variable ٹھیک ہے آپ دیکھیں اس میں دونوں involved ہیں supply demand دونوں constraints involved ہیں equality involved نہیں ہیں ٹھیک ہے equality تب ہوگا جب صرف equation ہو صرف sign of equality ہو ساتھ میں یہ less than or greater than نہ ہو ٹھیک ہے نا ایک اور example بھی دیکھ لیں minimization type of question ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا objective function ہے ٹھیک ہے subjective to the constraint this one ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پر equality بھی ہے ٹھیک ہے اور demand supply بھی موجود ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ کے variables کی condition ٹھیک ہے یہ non-linear programming problem ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر کوئی problem ہو then you can ask in comment box thank you so much اللہ حافظ